پرفیوم میں یہ ای ڈی پی ای ڈی ٹی یا بارڈی میسک اس کو کہتے ہیں ان میں کون سا زیادہ بیسٹ ہیں یا یوں کہ انہیں کون سے کی زیادہ لاسٹنگ ہے اور کیوں زیادہ لاسٹنگ ہے ان تمام باتوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے السلام علیکم ویلکم ٹو ایش خان سکن کیر جو آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے پرفیوم پر ہے ہم جب بھی کبھی پرفیوم خریدنے جاتے ہیں تو پرفیوم والا ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پرفیوم ہے اور اس میں جو ہے اس کے اکثر اس کی کوانٹرٹی جو ہوتی ہے ہنڈٹ ایمل ہوتی ہے لیکن اس کا پرائز کم ہوتا ہے کیوں وہ کہتا ہے یہ بارڈی میسٹ ہے اور اس میں اگر ہم ایک چھوٹا سا پرفیوم اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کی پرائز جو ہے بہت زیادہ ہے اس سے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے اب اس کی کوانٹرٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تارٹی ایمل یا سکسٹی یا ففٹی ایمل ہوتا ہے ہمارے آن ہو جاتے ہیں کہ کیوں اس چھوٹے کی زیادہ پرائز ہے اس بڑے کی کم پرائز ہے اس کو آج ہم جانتے ہیں کیونکہ ان میں فرق ہوتا ہے یہ جو ہے ای ڈی ٹی ہوتا ہے اور اگر اس سے پھر آگے یہ ای ڈی پی کا ہوتا ہے تو وہ ففٹین ایمل یا ٹوینٹی ایمل کا بھی وہ ہنڈٹ ایمل سے زیادہ پرائز میں ہوگا اب ان میں ڈیفرنس کیا ہے تو اس کو آج ہم آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے سب سے پہلے جو ہوتا ہے ای ڈی ٹی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ای ڈی پرفیوم جو عام جو ہے جب بھی ہم پرفیوم خریدتے ہیں تو وہ اسی ٹائپ کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ ای ڈی ٹوائلٹ فارم میں ہوتا ہے یعنی ای ڈی ٹی ہوتا ہے اب یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی لاسٹنگ کتنی ہے تو جناب اس کو سمجھنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اس میں جانے کہ اس میں جو ہے جو اس میں پرفیوم ہوتا ہے فریگننس کنسنٹریشن ہوتی ہے سب سے بڑی بات اس کنسنٹریشن کی ہوتی ہے کہ اس میں جو راہ مٹیریل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جو نیچرل میں جو پرفیوم آئل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جو کنسنٹریشن ہوتی ہے اس پرفیوم آئل کی یا اس راہ مٹیریل کی یا اس ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی جتنی یہ اس میں زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کی لاسٹنگ زیادہ ہوگی یعنی اتنا زیادہ یہ آپ کے بڑی پر یا آپ کے کپڑوں پر سٹے کرے گا تو آپ سب سے پہلے کیونکہ بات ہم ای � زیادہ سے زیادہ جو ہے آٹھ سے بارہ پرسنٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کی جو یعنی باقی جو ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے یا اس میں پانی بھی مکس کیا جاتا ہے الکوہل کے ساتھ اب اس کی لاسٹنگ کتنی ہوتی ہے تو اس کنسنٹریشن کے ساتھ اس کی لاسٹنگ ہوگی فور سے سکس آر اور یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آؤٹ اور انڈور پر بھی آپ آؤٹڈور ہوں گے تو اس کی لاسٹنگ کم ہو جائے گی آپ سن میں ایکسپوز ہوں گے تو اس کی لاسٹنگ جو ہے وہ کم ہو جائ گی اور اگر آپ انڈور رہیں گے تو اس کی لاسٹنگ زیادہ ہوگی پھر اس میں یہ ڈیپینڈ اور بھی کرتا ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں ہم آپ کو پہلے سمجھانے کی یہ کوش کرتے ہیں کنسنٹریشن کی پھر بعد میں آپ کو یہ بھی سمجھائیں گے کہ اس کی لاسٹنگ کیوں زیادہ اور کم ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے اب آتے ہیں ایڈی ٹی پر ایڈی پی جو ہے ایڈی ٹی میں آپ کو ابھی پتا چل گیا کہ ایڈ سے بارہ پرسنٹ اس میں جو ہے یہ کنسنٹریشن ہوتی ہے فریگننس کی اور یہ اس کی لاسٹنگ کتنی ہوتی ہے چار سے زیادہ زیادہ چھے آر تک اب ایڈی پی پر آتے ہیں ایڈی پرفیوم جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کی لاسٹنگ جو ہے اس کیٹیگری میں پرفیوم کیٹیگری میں سب سے زیادہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس میں جو کنسنٹریشن ہے فریگننس کی یا ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے یا جو راہ مٹیریل ہے جس کو کسی نام سے بھی آپ پکار سکتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنڈ عمومن اس کو کہتے ہیں یا فریگننس کنسنٹریشن کہتے ہیں تو یہ اس میں جو ہے ٹین سے ٹوینٹی پرسنٹ ہوتی ہے اور باقی اس میں جو ہے پانی اور الکوہل ہوتا ہے تو اس کی لاسٹنگ اس وجہ سے ایڈی ٹی سے زیادہ ہوتی ہے وہ سکس آر تک ہوتی ہے تو یہ سیون سے ایٹ آر تک اس کی لاسٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ چلتا ہے اور لاسٹ میں اب آتے ہیں باڈی مسٹ پر باڈی مسٹ ایک ایسا آئیٹم ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے اس فریگننس کنسنٹریشن یا ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی جو ہے یہ سب سے کم ہوتی ہے مقدار یہ ٹو سے ٹری پرسنٹ جس ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی لاسٹنگ بھی جو ہے ہافار یا تارٹیمنٹ سے ایک گھنٹے تک چلی جاتی ہے اس سے زیادہ اس کی لاسٹنگ نہیں ہوتی لیکن اس باڈی مسٹ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے کہ اس میں الکوہل کم ہوتا ہے اور واٹر کی ان پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے کوئی سینسٹیو سکن بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اکثر اس پر یہ اس کی اتنی جو ہے اگر کوئی اس کو پرفیوم یا ایڈی ٹی ایڈی ٹائپ اس کو جو ہے ایریٹیٹ کرتا ہے تو یہ اس کی باڈی کو ایریٹیٹ نہیں کرے گا اس وجہ سے باڈی مسٹ جو ہے یا باڈی پرفیوم جو ہوتا ہے یا باڈی کولان جو ہوتا ہے تو وہ یوز کر سکتا ہے اور اس میں جو ہے کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ الکوہل کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اب آتے ہیں اس کی لاسٹنگ پر کیسے اس کی لاسٹنگ کو زیادہ اور کم کیا جا سکتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے باڈی ٹمپریچر پر بھی اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اگر پلس ایریا پر لگاتے ہیں تو اس کی جو ہے پرفیوم کی جو ہے لاسٹنگ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو جو ہے اپنے ایسے کلات پر لگاتے ہیں جو کہ سردیوں کے ہوں جو کہ اس کو جو ہے ابزارف کر سکے تو اس پر بھی اس کی لاسٹنگ پر زیادہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ انڈور میں لگاتے ہیں تو اس کی لاسٹنگ زیادہ ہوگی اور آؤٹڈور جب آپ دوپ میں جاتے ہیں اور دوپ سے وہ جو ہے اڑ جاتا ہے یا دوپ سے جو ہے آپ کو پسینہ آتا ہے یا دوپ سے جو ہے دسٹ پارٹیکلز ہو جتنے بھی آپ باہر جاتے ہیں تو ان تمام کے ساتھ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کی لاسٹنگ کم ہو سکتی ہے تو جناب آپ جو بھی جان گئے انشاءاللہ آج کے بعد آپ جب بھی پرفیوم خریدنے جائیں گے تو کوئی آپ کو اگر کہے گا کہ یہ پرشن لے تو آپ اسے ضرور پوچھیں گے کہ بھئی یہ ای ڈی ٹی ہے یہ ای ڈی پی ہے یہ باڈی میسٹ فارم ہے تو اس کو اجازہ آپ دھوکہ بھی انشاءاللہ نہیں کہیں گے کیونکہ اگر وہ آپ کو ای ڈی ٹی دے رہا ہے اور وہ جو ہے ای میل اس کا کم ہے اور پرائز آپ سے ای ڈی پی کا لے رہا ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کی لاسٹنگ فلڈ ہے ہے تو آپ اس پر دیکھیں اگر یہ ای ڈی ٹی ہے تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اگر یہ ای ڈی پی ہے اور ای ڈی پی میں بھی پھر دوسرے فارم میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر وہ جو ہے زیادہ جو ہے سپائسی ہوتا ہے زیادہ ووڈی ہوتا ہے تو پھر اس کی لاسٹنگ بھی اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے بجائے اس کے اگر وہ فریش ہے یا فلورل ہے تو اس کی لاسٹنگ کم ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ منز فیمل دونوں یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے دونوں کے جو ہے چوئس میں ای ڈی ٹی ای ڈی پی اور اس طرح سے بارڈی میسٹ آ سکتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ اس کنسپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے اور نیکسٹ آپ جب بھی جائیں گے تو آپ اپنے لئے پرفیوم خریدیں گے تو اس میں آپ انشاءاللہ دوکانی کائیں گے آپ بس ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس کو سبکرائب کر دیجئے اور جو ہے اپنے کمنٹس کا اظہار کمنٹس میں جو ہے اپنے رائے کا اظہار بھی کر دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو بناتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھ دیجئے گا اللہ حافظ